اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹفاری بیٹک ٹی وی پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذبان ملک عبدالصبور عذر خدمت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے صید کارٹ کے حوالے سے جو نئی اپ ڈیٹ دی ہے اور وہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کر آل نوٹفکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں جی دوستو ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخواہ کے وہ لوگ جو پنجاب یا دیگر صوبوں میں رہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اب انہیں ملک بھر میں چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہو مفت علاق کی سہولت میں یسر ہے اور اب سید کارڈ کے لیے کسی افسر کو کونسلر کو کسی نمائندے کو ایمین اے ایم پی اے وزیر کسی کی سپارج کی ضرورت یا منترلے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کا شناتی کارڈ یعنی کہ خیبر پختونخواہ کے وہ لوگ جن کے شناتی کارڈ پر خیبر پختونخواہ کا پتہ لکھا ہوا ہے وہی ان کا سید کارڈ ہے اب صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کے اپنے شناتی کارڈ پر آپ کا اپنا پتہ یعنی کہ خیبر پختونخواہ کا پتہ لکھا اور نالازمی ہے ہر وہ شخص جو خاندان کا صبر ہے اپنے خاندان کے لیے سال میں دس لاکھ تک جی دس لاکھ تک کا علاج مفت کرا سکے گا اور یہ مرحلہ وار صوبے کے تمام اطلاع کے عوام جن سے اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں سہت سہولت پروگرام کے لیے خیبر پختونخواہ حکومت سہلانہ اٹھارہ ارب روپے خچ کرے گی اور خیبر پختونخواہ کے ساٹھ لاکھ خاندانوں کو سہلانہ دس لاکھ روپے فی خاندان علاج کے لیے فرام کیے جائیں گے یہ وہ سہولت ہے جو صرف ترقی یافتہ مالک میں عوام کو میسر ہے اور اب پاکستانی عوام کو یہ سہولت دی جاری ہے اس سہولت سے پاکستان بھر کے چار سو پچاس اسپتالوں میں علاج کروایا جا سکتا ہے اور یہاں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہم نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے ہمارے خطہ پوٹوار کے اندر کافی تعداد میں کے پی کے لوگ کربار کی گھر سے یا ویسے یہاں پر عباد ہیں اور ان کے اشناتی کارڈ میں ایک پتہ ان کا اپنے عبائی گاؤں کا ہے اور ایک پتہ یہاں کا ہے تو وہ تمام لوگ بھی یہاں رہتے ہوئے بھی اس سہولت سے خیدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ یہاں سے نہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی وہ رہتے ہیں چار سو پچاس ہسپتالوں میں وہ اپنا علاج جن سے مختلف جو پاکستان کیسوں میں موجود ہیں اور لسٹین کی موجود ہیں ان کے نام موجود ہیں وہاں وہ علاج کرا سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحت انصاف کارڈ کی سہولت کیسے اور دس لاکھ رپیہ جن سے اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے آئیں اب وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے دو لاکھ رپیہ تک کا علاج تو اس میں کیا کچھ آپ کرا سکتے ہیں جیسے امیڈنسی ٹریٹمنٹ ہے زچا بچا ہے ڈیلیوری کیسیز ہے فرکچر ہے یہ زخمیوں ہیں تو جنرل سجلی جیسے پتہ ارنیا پراسٹرٹ بیاب سوگرہ کا اپریشن ہے جنرل ادوائیات ہے یہ اس دو لاکھ رپیہ تک کا جو آپ کا پہلا حصہ ہے اس میں آپ علاج کرا سکتے ہیں اس میں ہزار رپیہ آپ کو الانس بھی دیا جائے گا دوسرے حصے میں شگر اور دل کے امراض زینی امراض کے ادوائیات ایڈوانس ٹریٹمنٹ ان سے جو اتنا بھی ہے اس میں دل کے سٹنٹ و اپریشن ہے انجیو گرافی ہے انجیو پلاسٹی ہے بائی پاس بغیرہ ہے گردو کے امراض کے اپریشن ہے یہ چار لاکھ رپیہ تک آپ ایک سال کے اندر جن سے ہے اسی اپنی جو انصاف انشورنس ہے کارڈ انشورنس ہے جو سٹیٹ لائف کے تعاون کے ساتھ مل کر آپ کو دی جا رہی ہے تو چار لاکھ رپیہ تک وہ اپنا آپ اپنے پہ اور اپنے خاندان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اگلے مرلے میں ایک ہے جی جس کے چھاتی کا کینسر کی سکریننگ ہے نیورو سجری ہے کینسر ہے اور ایڈوانس کوریج ہے اور کیمو تھراپی ریڈیو سجری وغیرہ ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا بڑا اپریشن ہو جاتا ہے آئی سی یو کیر ہے اس کے لیے چار لاکھ رپیہ آپ اپنا ایک سال کے اندر اندر آپ کو خرچ کر سکتے ہیں اور دو آزار رپیہ آنے جانے کا خرچہ بھی دیا جائے گا مثلا کسی دور علاقے میں آپ کا علاج ہوتا ہے اور جہاں بھی آپ کو آن جانا ہے تو دو آزار رپیہ آپ کو خرچ کا بھی دیا جاتا ہے یہ تمام سولیات اب مرحلہ وار صبح بھی کے تمام افراد کو اب مجسر ہوں گی وہ چاہے کہیں کبھی رہنے والا ہے کسی صبح کے کسی بھی زی لے کر رہنے والا ہے تو اس میں مرحلہ وار سوات اسے پردی چترال سے شروع ہو کر یہ کام پھر پورے صبح تک پھیل جائے گا اور صبح کے ہر فرد کو یعنی کہ حکومت خیبر پختونخواہ کا بہت بڑا یہ کرنا میں ان کا ٹرگٹ ہے کہ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو انہوں نے یہ سولت دینی ہے تو ابھی آپ جہاں بھی ہیں اور پاکستان میں کہیں بھی رہتے ہیں اور آپ کا تعلق کے پی کیسے ہیں تو آپ اس سولت سے نہ صرف ایدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ آپ کو یہ سولت اسی لیے مجھسر کی گئی ہے اور یہ سولت صرف جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے انگلینڈ ہے امریکہ ہے وہاں ایسے ممالک میں وہاں کی عوام کو مجھسر ہے تو اب یہ پاکستان میں آپ کو بھی مجھسر ہوگی اور یہ حکومت کا بہت بڑا کارنامہ اور قابل استعج بات ہے اب ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں کہ کیا اس کے لیے کیا مسائل ہیں ضروری بات یہی ہے کہ آپ لوگ جو متعلقہ جو ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کے ساتھ کوئی کافی سارے مسائل بھی ہو کہیں جگہ پہ ابھی تک جو معاملات ہیں گورنمنٹ کے اور اس جو سسٹم ہے اس کے مختلف گورنمنٹوں کے ساتھ مثلا آپ پنجاب کے کسی حصے میں یا کسی دوسرے صبح کسی حصے میں رہتے ہیں اور وہاں کے اسپتال میں جب آپ جاتے ہیں تو انیشل سٹیج میں کوئی مسئلہ مسائل بھی ہوں لیکن انشاءاللہ بات کے ساتھ یہ نظام پورے پراپر طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ اس سہولت سے بھرپور طریقے سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے سیدھ کارڈ پہلے سے بنے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے کہ جن لوگوں کے سیدھ کارڈ پہلے سے بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس سہولت سے نہ صرف فیدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ آہ وہ جس طرح پہلے پراسس سن کے چل رہے ہیں پیسے ہی چل رہے ہوں گے جیسے اب پنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں آر ای سی میں جا کر اپنے دل کا علاج کرا سکتے ہیں جو گرافی ہے بائی پاس ہے دیگر اور جن لوگوں کے پراسس چل رہے ہیں یہ کتن آہ کسی کا کوئی بھی جو مسلم سہل ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا اس عمل سے بلکہ وہ اسی طرح رہی کرتا رہے گا اور شناتی کارڈ کے اوپر جو آپ کا نمبر لکھا ہوتا ہے جیسے ہم ساتھ دیتا ہوں کہ تری سیون فور زیرو فائف یا اس طرح کوئی وہی آپ کا انصاف کارڈ نمبر بھی ہوگا اسی سسلے میں چھے تاریخ یعنی کہ کل اور یا یا میں نے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو چھے جو ہماری نومبر بنتی ہے تو چھے نومبر سے عمران خان صاحب جو ہماری ریوز ریاضہ میں وہ اس کا بازابطہ اس کا افتاہ کر رہے ہیں اور یہ ٹارگٹ ہے کہ جنوری دوزار اکیس تک پورے صوبے کے تمام افراد کو یہ سہولت جن سے وہ مجھسر کر دی جائے گی اور اس کے لیے ابھی کافی سارا کام ہو چکا ہے کافی سارا کام ہونا ہے اور نادرہ کے ساتھ اس کی جن سے وہ ایمیو سائن ہو چکا ہے اور نادرہ کے ساتھ افیلیشن ہو چکی ہے اور اسی سٹیڈ لائف کے جو مین پارٹنر ہے اس ہیلتھ انشورف دینے کا ان کو بھی ساتھ انوارڈ کا لیا گیا ہے تو حکومت ہر لحاظ سے اپنی عوام کو ریلیو دینے کے لیے برپور کوشیوں میں مصروف ہے اور حکومت کا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ ہر طریقے سے اگل امدہ سال کے وائل میں ہی سٹینی کے اگلے سال کے سٹارٹنگ میں ہی یہ سہولت تمام لوگوں تک پوجہ ہے تاکہ اسے تمام لوگ مستفید ہو سکے اور پھر یہ علاج اور جس کے لیے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا سپیچلی جو عام لوگ تھے جو عام ڈرائیور غریب طبقہ تھا اس کے لیے بیماری تو اس کے لیے پرشانی کا باعث ایک تو تھی تکلیف تو ہوتی ہوتی تھی لیکن معاشی طور پر بھی وہ بندہ پرشان ہو جاتا تھا اور اب یہ کافی سارا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے وجہ سے اور اب ان کے لیے علاج کرانا کوئی مسئلہ نہیں دائے گا اور اس سے کافی آتا کہ یہ پرائیوٹ جو لوگ پریکٹس کر لے تھے اور ہسپیٹل بننے ہوئے تھے جو بڑی زیادہ پیسے لے کے علاج ہوتا تھا جہاں پر اب وہاں ان غریبوں کا بھی علاج ہو سکے گا تو یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا کرنام ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور ازار کیجئے گا کسی بھی معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اوجازت جائیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان اور پوٹوار پائندہ باد